اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج ہم بنانے جائیں گے کیری کا کھٹا میٹا اچار اس کے لیے اس سائز کے میں نے یہ جو چھوٹے چھوٹی کیری ہوتی ہیں یہ میں نے تقریباً تین نہیں تھی اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کار دیا تھا جو کہ تقریباً ون کپ تھا تو اس کو ہم ایک بول میں ڈالیں گے اور جتنے ہم نے کچھے عام دیئے ہیں اس سے ہاف کوانٹیٹی میں ہم اس میں پیاز ڈالیں گے یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز تھی جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوز میں ملابا دیا تھا یہ اب اس میں سپائسی زائٹ کریں گے خوٹے ہوئی لال میرچ تقریباً ایک کھانے کا چمچہ دھنیا پاؤڈر تقریباً ایک چھوٹا چمچہ اور نمک اس میں جائے گا تقریباً ایک چھوٹا چمچہ اس کو میکس کریں گی اچھی طریقے سے یہ ہماری کیری ویک کی ریسیپی نمبر ڈو ہے یہ پورا ہفتہ ہم کیری سے اچھے اچھے اچھار اور چٹنیا اور مڑپے بنائیں گے یہ ریسیپی نمبر ڈو چل رہی ہے کیری ویک کی اس میں تقریباً ہاف کپ میں نے گڑھ ایٹ کیا ہے گڑھ کو میں نے ایک ساف کپڑے میں ڈال کر اچھی طریقے سے کرش کر دیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایٹ کر دیا تھا کچھے عام میں اور اس کو چھوڑ دیا تھا تقریباً تیس سے چالیس منٹ کے لیے تقریباً ترٹی فائف منٹس کے بعد یہ دیکھیں گڑھ اس میں خود برخود ہی ملٹ ہو گئی تھی کیونکہ یہ کچھے عام میں ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے گڑھ کے ملٹ ہونے میں یہ دیکھیں کیری کا یہ کھٹھا میٹا اچھار میری بیٹیوں کو بہت پسند ہے وہ تو انہیں اسی طرح چمچ سے کھاتی ہیں اور یہ اچھار دو دن سے زیادہ ہمارے گھر میں نہیں ٹکتا بیسے آپ اسے بنا کر تقریباً ایک ہفتے کے لیے فریج میں رکھ سکتی ہیں امید ہے آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ بیسے میں ب домой اللہ حافظ بھمید بیسے اچھار بیسے اچھار بیسے اچھار موسیقی